کر انہوں نے جنہیں پاکستان کی جمہوری تاریخ کا پتا ہے آپ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ کتنی مشکلوں سے کتنی مشکلوں سے جمہوریت بحال ہوئی محترمہ بن نظیر بٹو صاحبہ اپنی چوٹے بچوں سمیت کبھی کسی ملک میں کبھی کسی ملک میں پھرتی رہی ان کا گناہ صرف یہ تاکہ وہ جمہوریت کی بات کرتی تھی میاں محمد نواز شریف صاحب دس سال تک اپنے پتہ نہیں کتنے مزدونوں غریبوں کے ساتھ خارجی ملکوں میں دس سال اس لیے بیٹھے رہے کہ انہوں نے یہ گناہ کیا تھا دونوں نے مل کے بڑی مشکل سے جمہوری انداز میں فیفٹی ایٹ ٹو بی جس نے ہماری بہت سی اسمبلیوں کو نگل لیا تھا اس کا خاتمہ کیا تھا اور یہ خواہش ظاہر کی تھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے معاہدہ سائن کر کے کہ پاکستان کو ایک جمہوری ملک بنائیں گے جہاں آئین کے بالا دستی ہوگی جہاں پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی جہاں ملک اس تمام پالیسیاں یہاں سے بنیں گے اور سندھ بلوچ پشتون پنجابی سرائی کی لوگوں کے ہاں جو کچھ اللہ نے ان کو وسائل دیے ہیں ان پہ ان کا راج ہوگا اور یا کچھا جمہوری پاکستان وجود میں آئے گا جناب سپیکر جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کی لڑائی پہلے دن سے چالو تھی لیکن جناب سپیکر صاحب جس انداز میں کل جمہوری اداروں پہ حملہ ہوا جس انداز میں ہمارے پارلیمنٹ اور آئین کی بزرتی کی گئی جناب سپیکر یہ سارے لوگ جہاں بیٹھے ہیں آپ سمیت آپ نے کم سے کم چار دفعہ خرشید شاہ نے پانچ دفعہ واقعی دنوں نے دس دفعہ حلف لیا ہے اور حلف یہ لیا ہے کہ حمد پاکستان کے آئین کا دفاع کرنا ہے اگر وہ حلف کے کچھ معنی ہیں جناب سپیکر تو آئینی اور غیر آئینی قوتوں کے درمیان لڑائی کل کے بہت بلکل بلکل ننگے انداز میں آج جناب سپیکر یہ وقت نہیں ہے کہ آپ اس انجنلی پہ کام کریں یہ آپ کا امتیان ہے یہ میرے پیپلز پارٹی کے دوستوں کا امتیان ہے یہ مسلم لیگ کے دوستوں کا امتیان ہے کہ آج کے دن ہم آئین کے ساتھ کڑے ہوتے ہیں یا غیر جمہوری قوتوں کے دمچلے بن کر ان کی پیچھے چلے جانے کی تیار ہے ہمارا تو اعلان ہے جناب سپیکر خدا کے ان ناموں کے سامنے آپ کی موجودگی میں ان کی موجودگی میں جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کے لڑائی میں ہم جمہوری قوتوں کے صفوں میں کڑے ہوں گے چاہے دنیا کی کوئی قربانی دینی پڑے چاہے جان کی قربانی دینی پڑے چاہے دولت کی قربانی دینی پڑے چاہے عزت کی قربانی دینی پڑے ہم اس ملک میں کسی بھی ایسے پاگل کو چاہے وہ جرنیل ہو چاہے وہ شہباز بیمان ہو ہم کسی کو یہ خیار نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے جمہوری اداروں سے کھیل کھیلے ہمارے جناب ہجے کون جی یہ میں ایک سپنج کروں گا جو آپ نے لفظ سکتا ہے جناب سپیکر بازی ہے میں دکھ ہوتا ہے میرا بھائی ہے ہم ایک ساتھ رہے ہیں میانوہ شریف دس سار کس بات میں سعودی میں بیٹھے رہے پیپلز پارٹی بابا بسم اللہ آ جائے گا وہ دن میں دیکھ لوں گا آپ کو میں دیکھ لوں گا جس دن یہ لڑائی چلش گئے جناب سپیکر آپ اگر اگر آپ سپیکر ہیں اگر آپ نے بیستی سپیکر اٹھایا ہے جناب سپیکر کہاں تھا ہمارے یہ لشکر یہ جو ہونیاں پہنے ہوئے یہ کہاں تھے جناب سپیکر یہ شریف آدمی نے رات یہاں گزاری ہے ساری رات ساری رات وہ یہاں بیٹھا رہا یہاں پڑھا رہا اور یہاں گاڑیوں میں لوگ آکے لوگ ان کو پکڑتے ہیں اور یار لوگ ان کی دفاع میں کڑے ہوتے ہیں دیکھا جائے گا آپ کو جب یہ لڑائی گرم ہو یہ لڑائی گرم ہوگی یہ لڑائی گرم ہوگی پھر ہم دیکھیں گے میدان کارزار میں کون اپنی اسے قربانی دیتا ہے جی حمید حسین صاحب عوضباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کرنے نحمدہو نسلی علا رسول کریم نہیں مجھے کر لے جناب سپیکر شکریہ جناب سپیکر ہم تو پہلے علاقائی سطح پر امن امن کی ناری لگا رہے تھے اور بار بار امن کیلئے درخواستے پیش کرتے رہے ہیں لیکن اب تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ پورا ملک جو ہے